اب ہر خبر سے رہیے با خبر دیکھئے خبروں کی 2020 صرف فکر و خبر پر بیہار میں چوبیز گھنٹوں میں لنچنگ کی دو واردات بچہ چوری کے شبے میں بزرگ پر حملہ تو وہیں دو خواتین کو بھیڑ نے بنایا تشدد کا نشانہ ویڈیو وائرل بھیڑ کے حیوانت پر نہیں لگ رہی لگام دہلی میں موبائل چوری کے الزام میں بچے کا پیٹ پیٹ کر قتل چھے لوگوں کی کرفتاری مدبردیش میں شروع ہوئی سیاسی جنگ سابق وزیرالہ شوراچ سنگھ چوہان کی کانگریس کو دھم کی کہا کانگریس کے شروع کیے گئے کیل کو بی جے پی کرے گی ختم بی جے پی کے دواراکین کانگریس میں ہو چکے ہیں شامل عظم خان کو گھیرنے کی چوترفہ کوش شہنچاری چھبیس سے زائد کے سرچ توہیں رامپور از ڈیم عدالت نے تین کروڑ جرمانے کے ساتھ جوہر یونیورسٹی کی گیٹ توڑنے اور پندرہ دنوں میں زمینیں خالق کرنے کا دیا حکم بی سیڈ ایورپہ نے چوتھی مرتبہ کرناٹک کے وزیرالہ کی سنبھالی کمان 29 جولائے تک اکثرت ثابت کرنے کا یقین ظاہر کیا گورنر نے ایک ہفتے میں اکثرت ثابت کرنے کی دیہ دائے کمار سوامی کے پارٹی میں اٹھی بی جے پی کی حمایت کرنے کی مانگ میٹنگ کے دوران کچھاراکین اسمبلی نے کمار سوامی سے بی جے پی کو باہر سے حمایت دینے کو کہا آٹی آئی ترمیمی بلکی ملک پر میں مخالفت جاری کانگریس نے بھی سرکار پر آٹی آئی قانون کو کمزور کرنے کا لگایا ہے الزام آٹی آئی سے جڑے کئی اداروں نے بھی حکومت سے قانون واپس لینے کا مطالبہ کیا ملک کے کئی شہروں میں مصلہ دار بارش سے سڑکوں پر ندیو جیسا منصر کاریاں ڈوبی مکانات بھی پانی سے لبالب نظام زندگی مفلوچ کئی ازلہ میں الڈ جاری بھاری بارش کے درمیان ممبئی کے پاس بدلہ پور میں پٹریوں پر پھنسی ٹرین ٹرین پر بھوکے پیاسے سات سو مسافر پانی کے بیچ پھسے انڈی آر ایف اور ائر فوس کا رسکیو آپریشن شروع کشمیر کی شوپیاں میں ہندوستانی فوج نے دو آسکارت پسندوں کو مار گرایا دونوں کا جیس سے تعلق ہونے کا دعویٰ علاقے میں انٹرنٹ خدمات محتل جمعہ کشمیر میں پندر آگز سے قبل سخت سیکیورٹی کے انتظامات سو سی آر پی ایف کمپنیوں کی تائیناتی پر سیاسی لیڈران میں حل چل کہا کہیں دفعہ 35 ایک کو ختم کرنے کی تو نہیں ہو رہی ہے تیاری جھرکن کے بی جے پی رکنے اسمبلی سی پی سنگ کی شرانگیزی اسمبلی کی ہاتھے میں کانگریس لیڈر عمران انساری کو جے شری رام جبرن کہنے کو کہا بدائیوں میں دو درجن سے زائد دریت خاندانوں نے دی مذہب تبدیل کرنے کی دھمکی زلہ انتظامیہ میں مچا کو رام حکومت کے رویے سے دریت خاندان ناراس جب مکشمیر میں پاکستانی فوج نے کیسی اس فائر موہدے کی خلاف ورزی پاکستانی فائرنگ کے دوران ایک فوجی اہلکار کی بھی موت فلسطینی صدر کا اسرائیل کے ساتھ کیے گئے سبی موہدوں کو موطل کرنے کا اعلان کہا اسرائیل نے موہدے کی کسی بھی شک کی نہیں کی پازداری فلسطینیوں کے مکانات میں سمار کرنے کے بعد فلسطینی صدر کا سخترت عمل فلپین میں مسلزلے سے بڑے پیمانے پر تباہی آٹھ افراد کی موت ساٹھ سے زائد افراد زخمی کئی مارتیں تباہ سنامی کی وارننگ چاری بہرے روم میں سال کے ابتری نالمیاں دیڑھ سو مہاجرین سمندر میں ڈوبے ترابلس کے قریب کھلے سمندر میں پیش آتا حادثہ ترکہ فوج کی شام میں بڑی کامیابی مشرقی شام سے آئی ایس آئی ایس کے ٹکانوں کے خاتمے کا اعلان پورے شام سے دہشتگردی کے خاتمے کے عظم کا کیا اظہار